بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آفیس سے گھر آیا تو گھر کی تہلیز پر رشیدہ کو روتے ہوئے دیکھا وہ ہمارے گھر کی پرانی ملازمہ تھی اس نے ہماری بہت خدمت کی تھی اسے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا رشیدہ کیا ہوا ہے تم رو کیوں رہی ہو میری بات سن کر رشیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا آنسو پونچتی چلی گئی میں اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا گھر کے اندر آیا تو گھر میں سناٹہ چھایا ہوا تھا نہ ماں جی نظر آ رہی تھی اور نہ شازیہ کہیں موجود تھی مجھے بڑی حیرت ہوئی خدا جانے کیا بات ہو گئی جلدی سے شازیہ کو فون کرنے لگا مگر شازیہ فون نہیں اٹھا رہی تھی امہ جی کو دیکھا تو وہ چھت پر کھڑی کپڑے سکھا رہی تھی میں جلدی سے بھاگتا ہوا چھت پر گیا امہ جی خیریت تو ہے یہ رشیدہ کیوں رو رہی تھی اور شازیہ کہاں گئی ہے میں نے ایک ہی ساس میں کئی سوال آگئے بیٹا تم امہ کے چہرے پر بھی پریشانی سی تھی امہ سب ٹھیک ہے نا شازیہ کہاں ہے بیٹا شازیہ تو کہیں نہیں گئی البتہ آج اس نے جو بات کی ہی ہے نا اسے سن کر مجھے بہت افسوس ہوا امہ نے ہمیشہ کی طرح شازیہ کی شکایت کرتے ہوئے مجھ سے کہا اب کیا کر دیا اس نے میں نے بیزاری سے پوچھا بیٹا ہماری کتنی برانی ملازمہ ہے رشیدہ لیکن اس نے اسے آتے ہی نکال دیا ابھی شازیہ کو ہمارے گھر میں آئے ہوئے دو ہفتے ہی تو ہوئے ہیں اگر وہ ایسا کرے گی تو ہمارے گھر کے دو طریقے کیسے سیکھ بائے گی اسے کچھ سمجھاؤ بیٹا اتنی منمانی اچھی نہیں ہوتی امہ کی بات سن کر میں چپ ہو گیا اچھا تو رشیدہ کو اس نے نکالا ہے میں سوچ میں پڑ گیا مگر شازیہ ایسا کیوں کرے گی وہ تو خود کام چور اور قائل ہے گھر کے کام کرنے میں تو اس کی کوئی دلچسپی پھر اس نے رشیدہ کو گھر سے کیوں نکالا یہ بات میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی خیر میں نیچے اپنے کمرے میں آ کر نہا دھو کر بیٹھا ہی تھا کہ شازیہ بھی کہیں سے آ گئی شازیہ تم کہاں گئی تھی میں نے اسے سرطہ پاؤں دیکھتے ہوئے کہا وہ کافی تیار اور سجی سوری لگ رہی تھی کہیں نہیں گئی تھی اس نے بے پرواہی سے جواب دیا نہیں شازیہ تمہارا نمبر بھی بن جا رہا تھا اور تم اتنی تیار ہو کر کہاں گئی تھی تو مجھ پر شک کر رہے ہو اس نے پلٹ کر مجھے گھورا نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں مجھ سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا اچھا تو تم نے رشیدہ کو کیوں کام سے نکالا اچھی بھلی تو ہے وہ امہ کی پرانے ملازمہ ہے وہ بہت افسوس کر رہی تھی منیر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیوی اتنی خدمت گزار ہے شازیہ کہنے لگی نہیں مجھے تم سے گھر کا کام نہیں کروانا رشیدہ صحیح تھی سارے گھر کا کام نبٹا لیتی تھی تم نے خامخہ سے نکال دیا تھی تم نے خامخہ سے نکال دیا ناراض ہو رہی ہوگی آپ کو اس کی بڑی فکر ہے شازیہ الٹا مجھ پر الزام لگانے لگی حالانکہ وہ بڑی عورت تھی مجھے اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی شازیہ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اگلے دن رشیدہ کام پر نہیں آئی نجانے شازیہ نے اسے کیا کہا تھا حالانکہ امی اس سے کئی بار لڑتی جھگرتی مگر وہ ہمارا کام چھوڑ کر کبھی نہیں گئی اب شازیہ کے ذمہ سارے گھر کا کام آ گیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کوئی متبادل بندبست کر رکھا ہوگا یا وہ خود کام میں چاکو چوبن ہے تو کر لے گی وگر اگلے ہی دن سے گھر کی حالت بدلنا شروع ہو گئی گھر بکھرا بکھرا نظر آتا ایسا لگتا جیسے دس بیس افراد کھانا کھا کر گئے ہوں کچن بھی گندہ اور میلہ کچیلہ لگتا امی میں تو اتنی جان باقی نہ بچی تھی کہ وہ گھر کے کام نپٹا سکتی ایسے میں میرا سارا گصہ شازیہ پر نکلا شازیہ تم نے رشیدہ کو بھی کام سے نکال دیا اب خود تو کام کرو گھر کی حالت دیکھ رہی ہو نا کیسی ہو گئی ہے میں نے اس پر گصہ کیا تو وہ الٹا رونے لگی کیا تم مجھے اس لیے بھیا کر لائے تھے اس کی یہ باتیں سن کر میرا سر دکھنے لگا شازیہ بیگم تو پھر کام والی رکھ لو نا تم نے ہمارا چینہ بھی حرام کیا ہے اور اوپر سے رشیدہ کو بھی نکال دیا اب بتاؤ ہم کہاں جائیں میری بات پر شازیہ سوچ میں پڑ گئی ہاں میں کام والی کا بندوبست کر دوں گی لیکن اس گھر میں صرف میری مرضی کی کام والی آئے گی اب اس گھر کی مالکن میں ہوں تو کام والی ماسی کا بندوبست بھی میں کر ہی لوں گی شازیہ نے کہا میں اس بات کو بھول گیا کیونکہ گھر میں کھانا پکانا وہ اچھے سے کرتی تھی لیکن فوراں کام والی ماسی کا بندوبست کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی اگلے دن شازیہ نے مجھے بتایا کہ اسے نئی کام والی ماسی کا بندوبست کرنے میں ایک ہماری شازیہ پر سارے گھر کا بوجھ آن پڑا وہ بڑی مشکل سے بھاگ بھاگ کر کام کرتی لیکن پھر بھی کافی کام رہ جاتا ایک دن ہمارے مہمان آنے والے تھے تایا کا بیٹا اور ان کی بڑی بہو ہم سے ملنے آ رہے تھے تب میں نے شازیہ سے کہا آج میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں ایسے اچھا نہیں لگے گا شادی کے بعد پہلی بار کوئی مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے اور گھر کی یہ حالت ہو شازیہ بھی ٹھیٹ بن گئی اس نے میرے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کی مگر زیادہ تر کام مجھے کرنا پڑا البتہ اس نے مجھے اپنے کمرے کی صفائی نہ کرنے دی حالکہ میں اپنے کمرے کی صفائی خود کرتا تھا مجھے عادت تھی کہ میں ہر چیز اپنی مرضی سے صلیقے کے ساتھ رکھتا مگر شازیہ مجھے اپنے کمرے میں ہی ایک چیز کو ہاتھ نہ لگانے دیتی کہتی سارا کام میں خود کروں کی باقی کا جو بچے کا وہ تم کر لینا شازیہ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی بہرحال ہر سمیر دیا تقریبا شام کے چار بجے تایابو کا بیٹا اور بہو ہم سے ملنے آئے ہم نے ان کی دعوت کی کھانا وغیرہ کھلایا اور پھر تقریبا رات کے دس پارہ بچے وہ ہمارے گھر سے چلے گئے اس سب کے دوران میں بہت تھک چکا تھا شازیہ میری لادلی بیوی تھی میں اسے ناراض بھی نہیں کر سکتا تھا گھر کے کاموں میں اس کی مدد کرتا رہا مہمانوں کو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا دس بجے مجھے تھک ہار کر ایسی نیند آئی کہ میں نے کپڑے بھی نہیں بتلے اور یوں ہی لائٹ آن ہوتے ہوئے بیٹ پر لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی اس کے بعد خدا جانے کیا ہوا رات کے کسی بہر میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو یوں ہی بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا حیرت کی بات تھی کہ شازیہ نے بھی مجھے کمبل وغیرہ نہیں اڑھایا نہ ہی اس نے میرے پاؤں سے جوتے اتارے مجھے بہت غصہ آیا میرے حواس مکمل طور پر بیدار ہو چکے تھے میں اٹھ کر بیٹھا اور ادھر در دیکھنے لگا شازیہ کہاں گئی ہو میں نے شازیہ کو آواز دی مگر کمرے میں نظر ادھر ادھر دڑا کر دیکھا شازیہ کہیں نہیں تھی میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو صبح کے چار بج رہے تھے میں سمجھ گیا کہ شازیہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہوگی میں کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا اس سے پہلے کہ وہ مجھے آ کر نماز پڑھنے کا کہتی میں نے آنکھیں مون لی صبح آفیس چانے کے لیے اٹھا تو شازیہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا آسمان پر اٹھا رکھا تھا امہ بھی پریشان بیٹھی تھی بیٹا اپنی بیوی کو کچھ سمجھاؤ یہ مجھ پر بھی اب شک کر رہی ہے امہ نے بے بسی سے کہا کیوں امہ اب کیا ہو گیا میں نے پوچھا تو امہ نے کوئی جواب نہیں دیا شازیہ خود ہی پول پڑی منیر میرے پیٹروم سے کپڑے غائب ہوتے چاہ رہی ہیں میرے اتنے سارے نے جوڑے تھے مگر ان میں سے تین چار غائب ہیں ایک کا دوپٹہ نہیں شازیہ نے پریشانی سے کہا شازیہ تمہارے کپڑے کون لے کر جا سکتا ہے جبکہ اب تو رشیدہ کو بھی تم نے کام سے نکال دیا ہے اب کیا مسئلہ ہے میں نے کہا یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میرے کپڑوں کے ساتھ ہوا کیا ہے شازیہ پریشان کھڑی تھی اچھا چھوڑو بات میں دیکھ لینا یہیں کہیں پڑے ہوں گے مجھے کھانا لا کر دو میں اندر کمرے میں چلا گیا لیکن مجھے شازیہ کا حلیہ عجیب سا لگ رہا تھا وہ ہر وقت بنی سبری رہتی اور جب میں آتا تو کوئی نہ کوئی پریشانی والی بات چھیڑ دیتی میں اس بات پر کئی دنوں سے غور کر رہا تھا کہ آخر شازیہ ایسا کیوں کر رہی ہے اگلے دن میں گھر آیا تو شازیہ نے ایک نئی عورت کو گھر بلوا لیا تھا یہ عورت شازیہ کے پڑوز سے آئی تھی شازیہ نے اپنے میکے سے کام والی کو لا کر میرے ذہن میں اور شک و شبہات ڈال دئیے سمجھ نہیں با رہا تھا کہ شازیہ کو آخر ہمارے گھر کی کام والی ماسی سے مسئلہ کیا تھا اور پھر اس کا سچنا سورنا راتوں کو غائب ہو جانا میرے لئے اور بھی مشکل ہو رہا تھا میں مکر سب چیزیں برداشت کرتا جا رہا تھا محض شک کی بنیاد پر میں اپنی بیوی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجبور تھا اب میں نے اس واقعے پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا شازیہ کی حرکتیں دن بدن مشکوک ہوتی جا رہی تھی ایک دن ایک عجیب واقع ہوا شام کو میں سبزی لینے بزار گیا واپس آیا تو شازیہ پھر اپنی کام والی ماسی سے لڑ رہی تھی اما اور میں کافی دیر سے اس کی باتیں سن رہے تھے مگر جب لڑائی حد سے زیادہ بڑھی تو مجھے بھی دخل اندازی کرنا ہی پڑھی شازیہ کیا ہوا تم کیوں اس بیچاری سے لڑ رہی ہو میں نے شازیہ سے پوچھا بیچاری نہیں ہے یہ چودنی ہے چودنی اس نے میرے کپڑے چودنی لگتا ہے کہ اب اس کی نظریں میرے سیور پر ہیں شازیہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی شازیہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو تمہاری قابل بھروسہ ملازمہ ہے تم اسے خود اپنے پڑھو سے لے کر آئی ہو آخر سبھی ملازمائیں خراب تو نہیں ہو سکتی میں یہ بات کیسے مانوں میں نے نئی عورت کا احساس کرتے ہوئے شازیہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس بیچاری نے کچھ نہیں کیا ویسے بھی وہ شکل و صورت سے اور حلیہ سے کافی شریف خاندان کی لگتی تھی بڑی مشکل سے شازیہ نے اس کی جان چھوڑی ورنہ وہ تو اسے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں تھانے لے جاؤں گی اور تمہیں بند کرواؤں گی حالانکہ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا بڑی مشکل سے میں نے اسے گھر سے بھیجا شازیہ کو سکون نہیں آیا وہ مسلسل اسے قوس رہی تھی بولی کہ میں اب اسے ایک پل اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی اسے کہوں گی کہ کل سے میرے کام پر نہ آئے شازیہ تم کل سے میرے کام پر نہ آئے شازیہ تم آخر چاہتی کیا ہو کیا تم نہیں چاہتی کہ کوئی تمہاری مدد کرے میں نے الچ کر پوچھا میں چاہتی ہوں منیر لیکن ان کام والے لوگوں کو کام کرنے کا دھنگ نہیں آتا بس اب سے اس گھر میں کوئی نوکرانی نہیں آئے گی شازیہ کی بات سنکر میں اور امہ چپ ہو گئے اس سے بحث کرنا فضول تھا اگلے دن سے گھر کی حالت پھر ویسی ہی تھی گھر بکھرا بکھرا اور گندہ لگنے لگا جبکہ میں جانتا تھا کہ شازیہ کے بس کی یہ بات نہیں ہے ایک دن کمرے میں کافی گند بکھرا پڑا تھا شازیہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ چھت پر نہ جانے کیا کرنے گئی تھی کہ میں نے کمرے کی صفائی شروع کر دی میں کمرے کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا صفائی کرتے کرتے میری نظر بیٹ کے پاس پڑے چھوٹے سے بینچ پر پڑی اسے ہم صوفے کے طور پر استعمال کرتے تھے اور زیادہ تر اس پر میں اور امہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے یہ شازیہ کے آنے سے پہلے کی بات ہے جب بینچ پر پڑی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا وہ اپنی سطح سے اٹھا اٹھا سا لگ رہا تھا میں نے اسے ایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی یا خدایا میں نے مگر شازیہ سے کچھ نہیں کہا میں نے چپ سات لی اور شازیہ کا بغور جائزہ لینے لگا میں جانتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اگلے دن شازیہ سے باتوں ہی باتوں میں میں نے پوچھا تمہاری وہ کام والی جو تمہارے پڑوں سے آئی تھی وہ کیا تمہارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے شازیہ نے مجھے اس کے بارے میں ساری معلومات دے دی شازیہ سے ساری معلومات اور حمیدہ کا پتہ لینے کے بعد میں نے حمیدہ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تین دن بات کی بات ہے میں آفیس سے نکلا مجھے کافی پریشانی سی محسوس ہو رہی تھی نہ جانے کیوں شازیہ کا رویہ مجھے غیر معمولی سا لگنے لگا تھا اللہ تعالی نے شاید مجھے صحیح راہ دکھائی کہ میں حمیدہ کے گھر کے پتے پر پہنچ گیا دروازہ کھٹ گایا تو حمیدہ نے ہی دروازہ کھولا وہ اپنے چہرے سے ہی بہت نرم دل اور شریف خاتون لگتی تھی دروازہ کھولنے پر اس نے مجھے سلام کیا اور عزت سے اپنے گھر بیٹھنے کی دعوت تھی جس سے میں نے بلا تردد قبول کر لیا وہ حیران ہو رہی تھی کہ شاید میں اپنی بیوی کے زیور کا حساب لینے اس کے پاس آیا ہوں مگر قدر مطمئن بھی لگ رہی تھی تب اس نے مجھ سے چائے پانی کا پوچھا میں نے کہا حمیدہ بیگم میں آپ سے ایک خاص بات پوچھنے آیا ہوں اگر آپ بتا دیں گی تو میری آسانی ہو جائے گی جی بیٹا تمہارے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں کیونکہ تمہاری بیوی میری بیٹی کے جیسی ہے بتاؤ کیا بات ہے عورت نے شفقت بھرے لہجے میں کہا حمیدہ خالہ آپ تو جانتی ہی ہیں کہ میری بیوی شازیہ مجھے کتنی پسند ہے مگر اس کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا ہے اسے نوکرو سے نجانے کیا خار ہے آپ سے پہلے بھی رشیدہ خالہ آتی تھی ہمارے گھر کا سارا کام نبتا جاتی تھی مگر جب سے رشیدہ خالہ گئی ہیں اس نے آپ کو بلوایا اور آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو کہ رشیدہ کے ساتھ کیا تھا میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں مجھے شازیہ بتا چکی ہے کہ آپ بچپن سے شازیہ کے گھر میں کام کر رہی ہیں شازیہ کے ماں باپ تو ظاہر ہے مجھے شازیہ کے بارے میں کوئی معلومات دینے سے رہے کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کا عیب ہمیشہ چھپاتے ہیں مگر مجھے آپ بتائیے کہ کیا شازیہ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے وہ کسی دوسرے کو پسند کرتی تھی یا پھر کوئی اور بات ہے کہ وہ مجھ سے ہر وقت کٹی کٹی رہتی ہے اور پھر گھر میں سے ناکروں کو نکال دینا یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے شازیہ کی طرف سے میں نے کافی ساری باتیں جب حمیدہ کو کہیں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا نہیں بیٹے ایسی تو کوئی بات نہیں تم یوں ہی فہم کر رہے ہو حمیدہ خالہ کا بیان سن کر مجھے کافی مایوسی ہوئی دیکھیں پتہ تو مجھے چل ہی جائے گا اور اگر مجھے شازیہ کا سچ خود پتہ چلا تو میں اسے چھوڑنے میں دے نہیں لگاؤں گا بہتر ہے کہ آپ مجھے صحیح حقیقت بتا دیں تب ہو سکتا ہے کہ میں شازیہ پر کوئی رائد کر دوں میری بات سن کر حمیدہ خالہ کا تو جیسے سانس اٹک گیا ہو بیٹے میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں مگر وعدہ کرو تم میرا نام کہیں نہیں آنے دوگے میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے میں نمک حرامی نہیں کر سکتی اس کی بات سن کر میں نے یقین دلا کہ یہ بات صرف مجھ پر رہے گی تب حمیدہ نے بتایا شازیہ بی بی کے ماباپ بچپن سے ہی ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے دونوں میاں بی بی ہر وقت اپنے کاموں میں مگن رہتے ایسے میں شازیہ بی بی کو وقت دینے والا کوئی نہ تھا شازیہ بی بی گھر میں اکیلی کبھی نوکروں سے باتیں کرتی تو کبھی کوئی کھیل کھیل لیتی مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی ان کو ماں کی کمی محسوس ہونے لگی ایسے میں وہ الجھن کا شکار ہوتی چلی گئی شازیہ بی بی نے اپنی تنہائی سے تنگ آ کر کئی سارے مشکلے گھر لیے وہ مجسمہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو آپ کے گھر سے نکلا ہے وہ تو ان کا جنون بن گیا تھا جی اسی جیسا لڑکا دھون کر اس سے شادی کرنا چاہتی تھی ماں باپ نے جب اپنی بیٹی کا یہ جنون دیکھا تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے دماغی ڈاکٹر نے بھی میاں بی بی سے یہی کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی معقول انسان سے کر دیں جو اسے سمجھ سکے اور اس مسئلے کو ہرگز اس کے شوہر سے مت چھپائیں مگر ان لوگوں نے شاید آپ کو نہیں بتایا کہ شازیہ بی بی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ان میں کردار کی کوئی خرابی نہیں ہے لیکن بچپین میں تنہائی کا شکار ہو کر وہ ایسی عادتیں پال بیٹی ہیں جس سے ان کا قیدار کسی کو بھی مشکوک لگ سکتا ہے وہ اپنی چیزیں خود ہی ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتی ہیں ان کو نین میں چلنے کی بھی عادت ہے اور باقی بھی چھوٹے موٹے مسئلے تو لگے ہی رہتے ہیں جی شازیہ بی بی میں اور کوئی خرابی نہیں حمیدہ کی باتیں سن کر میری تو جیسے سانس بحال ہو گئی مرد سب کچھ پرداشت کر سکتا ہے مگر اپنی بیوی کا برا کردار نہیں اس دن کے بعد سے میں شازیہ کے بارے میں مطمئن ہو گیا مجھے اس کی بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اگر اس کے کردار پر آنچ آتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ نہ رکھ سکتا علاج مالجے کے بعد شازیہ صحیح تو ہو گئی اب وہ ایک نارمل زندگی گزار رہی ہے مگر میں سب سے یہی کہوں گا کہ کم از کم رشتہ کرتے وقت لوگوں سے ایسی باتیں مت چھپائیں جو بات میں تلخیوں اور غلط فہمیوں کا باعث بن جائیں خود سوچیں میری جگہ کوئی اور ہوتا اپنی بیوی کی ان حرکتوں پر وہ تو یہی سمجھتا کہ اس کی بیوی کے کردار میں خرابی ہے اور پھر یہ چھوٹی ساتھ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ